آج کی لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں سی سی پلس پلس ڈیسیزن میکنگ آہ اچھا یہاں پر آپ اس پروگرام کو دیکھیں اس ٹاپک کو تھوڑا سا لاجکلی سمجھنا ضروری ہے ادھر دیکھیں اس پروگرام کو یہ جو میں نے سٹیٹمنٹس ہائی لائٹ کر لیے آہ کوٹ بلاکس میں کوٹ کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے بنیسپت سے اور تربوسی کے کیونکہ یہاں پر جب ہم انٹر کی پریس کرتے تو آٹومیٹکٹی اس کے ساتھ لائنز آجاتے ہیں تو یہ کوٹ کی ریڈیویٹی اور ڈی بگنگ میں بہت ہی ہی ہیلپ ہوتے ہیں اچھا جب ہم اس پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں یوں یا رن کرتے ہیں فار ایکزمپل میں نے یہ کمپائل کیا تو یہ دیکھیں اس کے ریزرٹس آجاتے ہیں اس کی کمپائلیشن نے ٹوٹل ون سیکنڈ لے لیا ٹھیک ہے یا اگر ہم اس کو رن کرتے ہیں تو آٹپٹ اس کی آجاتی ہے اچھا یہ اصل میں ہوتا کیا ہے جب آپ اس پروگرام کو رن کرتے ہیں تو کمپائلر آجاتا ہے اور اس مین فنکشن کو سرچ کرتے ہیں آپ کی پروگرام میں جب یہ مین فنکشن اس کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر آجاتی ہے یہ کنٹرول اور یہاں سے یہ اگزیکیوشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو فرس سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کو اگزیکیوٹ کرواتا ہے یا کمپائل کرواتا ہے پھر اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ کو کمپائل کرتے ہیں پھر تیسری سٹیٹمنٹ کو کمپائل کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے سٹیٹمنٹ کو کمپائل کرتے ہیں اور اس طرح ایک ایک سٹیٹمنٹ یوں کمپائل ہوتی جاتی ہے اس باڑی تک ٹھیک ہے اچھا نارملی ایسا ہی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارمل فلو آف کنٹرول کیا ہم کہتے ہیں اس کو نارمل فلو آف کنٹرول مطلب نارملی ہی وہ ہوتا ہے کہ مین فنکشن کے اندر سے ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو فس ٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اور یوں یہ کنٹرول ٹاپ ٹو باٹم آ جاتی ہے یہ دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم ایک سیکوینس میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل فلو آف ایگزیکیوشن نارملی یہ پروگرینگ اس طرح ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے اپنا اپنے مقاصد یا ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے پروگرینگ کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس نارمل فلو آف کنٹرول کو چینج کرتے ہیں اس نارمل پروسس کو ہم ڈسٹرپ کرتے ہیں یا الٹر کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اب فار ایگزیمپل یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ والی سٹیٹمنٹ مجھے نہیں چاہیے اس کے بعد مجھے یہ سٹیٹمنٹ چاہیے میں میڈل میں کچھ سٹیٹمنٹ سکپ کرنا چاہتا ہوں یا اگر لیٹ سے یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو گیا تو اس کے بعد مجھے یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو دوبارہ ایکزیکیوٹ کرنا چاہتا ہوں مطلب یہاں سے میں کنٹرول کو یہاں بجھواتا ہوں اور یا یہاں سے میں کنٹرول کو یہاں بجھواتا ہوں تو اس مقصد کے لیے ہم دیسیزن میکنگ سٹرکچرز ہیوز کرتے ہیں اچھا اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے دیسیزن میکنگ سٹرکچر کو ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ کنڈیشن دیتے ہیں اور ان کنڈیشن پہ ہی کمپائلر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کی سٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا جب ہمیں کچھ کام کرنا یا نہیں کرنا اس میں ڈیسیزن لینا ہو تو ادھر ہم اسی طرح ڈیسیزن پروگرامنگ میں بھی لیتے ہیں یعنی کمپیوٹر بھی اس طرح کے ڈیسیزن لیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیزن لیکنگ سٹرکچرز تو اس مقصد کے لیے سی سی پلس پلس میں تین طرح کی سٹیٹمنٹس یوز ہوتے ہیں ڈیسیزن لینے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہے ایف سٹیٹمنٹ دوسرا ہے ایف ایل سٹیٹمنٹ اور تیسرا ہے سوچ سٹیٹمنٹ تو آج ہم اس لیکچر میں ایف سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو ہم ایمپلیمنٹ بھی کریں گے اچھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ آپریٹرز سمجھنا ضروری ہے جو کہ ریلیشنل آپریٹرز ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریلی اپریٹرز کے ٹائپ سے ہم نے ارتمیٹک اپریٹرز پڑھ لی اور اس آئیمنٹ اپریٹرز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد تھی ریلیشنل آپریٹرز تو ریلیشنل آپریٹرز کون سے ہوتے ہیں یہ وہ آپریٹرز ہیں جو دو ویلیوز کے درمیان کمپیریزنز کرتے ہیں کس طرح اب فار اگزمپل ہمارے پاس دو ویلیوز ہے ایک ایک ہے اور دوسری ویلیو ہے وائی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو ویلیوز آپس میں برابر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ہم نے ویریابلز لے لے آپ کانسٹنٹس بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں ایکل ہے یا نہیں ہے یا اگر ایکس یہ وائی سے گریٹر ہے یا نہیں یا ایکس وائی سے لس ہے یا ایکل ہے تو اس طرح کے کمپیریزنز کے لیے ہم جو آپریٹرز یوز کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ریلیشنل آپریٹرز اور وہ آپریٹرز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک اپریٹر ہے یہاں پر greater than greater than کا کیا مطلب ہے اگر ہم یوں لکھے کہ ایکس is greater than y فار ایکزیمپل میں لکھتا ہوں ایکس is greater than y تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکس وائی سے بڑا ہے ٹیک ہے ایکس is greater than y ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں ٹیک ہے اب اگر ایکس وائی سے گریٹر ہے تو یہ سٹیٹمنٹ ٹیک ہے اگر ایکس وائی سے گریٹر نہیں ہے تو یہ statement فالس ہے اوکے دوسرا statement ہے دوسرا operator ہے greater than or equal to greater than or equal to کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یوں لکھے کہ x is greater than or equal to y تو پھر اگر یہ greater نہ ہو اور equal ہو تو تب بھی یہ statement true ہوگا تو ایک ہے greater than or equal اچھا یہ ہم implement کرنے جارہے یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے کوئی tension نہ لے ابھی اچھا پھر ہے less than less than کا مطلب یہ ہے کہ کوئی value دوسری value سے less ہے یا نہیں ہے اور less than or equal یہ value ہے یہ operator ہے less than or equal اور equal to ہے equal to equal to کا کیا مطلب ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ x is equal to اس طرح اگر ہم لے کے x is equal to y تو اگر x اور y آپس میں برابر ہو تو یہ statement true ہوگا اچھا اس میں assignment نہیں ہوتا اس میں comparison ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اب for example x 10 ہے اور y بھی 10 ہے تو x 10 is equal to 10 تو یہ true ہے x is equal to y اس کیس میں یہ statement true ہے اگر x let's say 20 ہے اور y 10 ہے تو 20 is equal to 10 تو پھر یہ statement true نہیں ہوگا یہ فالس ہوگا اس کو ہم decision purposes کے لئے use کرتے ہیں اچھا پھر ہے not equal not کے لئے ہم یہ symbol use کرتے ہیں یہ کیبورٹ پہ available ہے جس کی پہ one ہے تو اسی پہ یہ not والا symbol بھی ہے یہ exclamation symbol ہے ہم یہاں پہ not کے لئے use کرتے ہیں اور not equal کے لئے ہم یہ symbol use کرتے ہیں not اور پھر equal تو یہ ہم کرتے ہیں not equal کے لئے ٹھیک ہے اچھا یہ relational operators ہیں اس کو ہم آگے programming میں use کریں گے اچھا اب if statement ہم کس طرح use کریں گے if statement کو ہم use کرتے ہیں اس کی syntax کو آپ دیکھ لیں اس کی syntax کس طرح ہے syntax اس کی u ہے ہم لیکھیں گے if if keyword ہے پھر ان brackets کے اندر small brackets کے اندر ہم condition لیکھیں گے condition ہم کس طرح لیکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے اور پھر ہم یہ body دیں گے if statement کے یہ ہم نے body دے دی اور پھر اس body کے اندر ہم statement لیکھیں گے statement one statement two true اس طرح جتنے بھی statements آپ نے لیکھنے ہیں تو اس body کے اندر آپ لیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ if کے ساتھ ہم یہاں پہ condition دیں گے یہ if keyword ہے یہاں پہ if دونوں small ہے ٹھیک ہے if keyword ہے پھر brackets میں ہم یہاں پہ condition دیں گے اگر یہ condition true ہوگا تو اس body کے اندر جو statement ہے وہ execute ہو جائیں گے اگر true نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو statement سے وہ execute نہیں ہوں گے اوکے بس اتنی سی باتیں اچھا چلو اس کو ہم دیتے ہیں practically تو آپ کو سمجھ آ جائے گے اس کے لئے ہم ایک نئے program لیکھیں گے اچھا چلو فائل پہ click کرتے ہیں اور new اور new file cc++ source code اور next اور c++ select کریں next اور یہاں پہ آپ پاتھ دے دیں اور فائل کو نام دے دیں تو چلو میں فائل کو نام دیتا ہوں f statement f statement چلو f statement اوکے اور finish کرتے ہیں اچھا یہ میں نے program لیکھ دیا اور اس میں آپ ہم کام کریں گے چلو میں دو variables declare کرتا ہوں ایک variable ہو گیا x اور دوسرا variable ہو گیا y اوکے اور ان کو میں values بھی دیتا ہوں for example x is equal to 20 and y is equal to 30 یہ میں نے ان کو values دے دی اب ہم ان کو compare کرتے ہیں ایک statement کو implement کرتے ہیں میں نے لیکھ دیا f اور پھر ان brackets کے اندر ہم لیکھیں گے let's say x is greater than y یہ میں نے relational expression لیکھا اچھا expression کیا ہوتا ہے expression variables اور operators اور ان کانسٹنس کا جو ویلٹ کمبینیشن ہے سی سی پلس پلس کی rules کے مطابق تو وہ کہلاتے ہیں expression تو یہ x is equal to 20 یہ بھی expression ہے x is greater than y یہ بھی expression ہے اوکے اچھا پھر یہاں پہ میں نے یہ اس کی body dolly f statement کی یہ دیکھیں یہ bracket اب یہ f statement کی ہے اس کے اندر ہم جتنی بھی statement لیکھیں گے تو وہ اس condition کے ساتھ execute ہو جائیں گے میں لیکھتا ہوں cout اور یہاں پہ میں ایک message لیکھتا ہوں کہ x is greater than x is greater than y اوکے اب آپ دیکھ رہے اگر x کی value y سے greater ہے تو یہ statement execute ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو execute نہیں ہوگا اور باقی جو program ہے اس میں اگر statement ہو تو for execute ہو جائیں گے تو میں اس سے باہر ایک statement لیکھتا ہوں cout چلو یہ ایک مرتبہ run کرتے ہیں تو پھر میں یہ آپ کو سمجھا دوں گا چلو میں اس کو build and run اور یہ دیکھیں x y سے greater نہیں ہے تو یہاں پہ کچھ بھی print نہیں ہوا output پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا کیوں کیونکہ یہ statement executing نہیں ہوا اور program میں باقی کوئی statement ہے نہیں تو چلو اس کے اندر کوئی اور statement لیکھتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں cout اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں rest of the program rest of the program یہ چونکہ if statement سے باہر ہے تو یہ یہاں تک اس پہ condition ہے اور اگر condition true ہوا تو یہ execute ہو جائے گا اگر true نہیں ہوا تو یہ execute نہیں ہوگا اور اس body کے باہر true statement سے وہ execute ہو جائیں گے چلو build and run یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا rest of the program مطلب یہ باقی program کو effect نہیں کرتا ٹھیک ہے باقی program میں true statement سے وہ execute ہو جائیں گے چلو اب اس کو true کرتے ہیں میں نے لکھ دیا let's say 40 x کی value میں نے change کی وہ میں نے 40 کر دے اب آپ اس کو دوبارہ سے run کریں اور دیکھ لیں تو یہ دیکھیں x is greater than y اور یہ باقی جو statement ہے rest of the program یہ بھی display ہو گیا یہ یہاں پہ ہم break slash n کرتے ہیں تو دراف کو سمجھ آئے جائے گی اچھا اب آپ دیکھ لیں x is greater than y اوکے x is greater than y اچھا اب اگر میں ان کی values کو equal کروں let's say x بھی 30 ہے اور y بھی 30 ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ statement ہے x is greater than y تو اگر یہ equal ہو تو تب بھی یہ statement execute نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نے just greater than use کیا ہے اچھا run کریں اور دیکھیں یہ دیکھیں وہ statement execute نہیں ہوا کیونکہ یہ بھی فالس ہے 30 تو 30 سے greater نہیں ہے نا کیونکہ یہ equal ہے تو اس لئے یہ فالس ہوگیا اچھا equal کے لئے ہم یہاں پہ greater than اور equal operator use کرتے ہیں تو اب یہ اگر greater ہو تو تب بھی یہ true ہوگا اور اگر equal ہو تو تب بھی یہ true ہوگا تو چلو run کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں x is greater than y لیکن اب اس statement کو بھی ہم change کریں گے x is greater than or equal to y کریں گے x is greater than or equal to y ٹھیک ہے اچھا run کریں اور دیکھ لیں یہ دیکھیں x is greater than or equal to y اچھا اس کے ساتھ آپ یہ values بھی print کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ لکھو x اور یہاں پہ u لکھو اور یہاں پہ x کو remove کرو just is greater than اور یہاں پہ y کو remove کرو اور یہاں پہ میں لکھو y تو اب ان کی values بھی آ جائیں گے یہاں پہ x کی value print ہو جائے گے اور یہاں پہ y کی value print ہو جائے گے اور درمیان میں یہ سٹرین کانسٹانٹ آ جائے گے یہ دیکھیں 30 is greater than or equal to 30 اچھا اب اگر میں یہاں پہ یہ 50 کروں x کو میں نے 50 کیا تو دیکھ لیں اب یہ آگیا 50 is greater than or equal to 30 50 تو یہ statement ٹھیک ہے نا 50 is greater than or equal to 30 یا 30 کے برابر ہے یا 30 سے greater ہے اب اس کے اندر آپ جتنے بھی statements لکھیں گے تو وہ execute ہو جائیں گے ابھی کے لئے میں نے ایک statement لکھا ہے لیکن اس کے اندر آپ آپ اور بھی statements لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا اور یہاں پہ ایک نیو لائن یہاں پہ میں لکھتا ہوں inside inside if statement تو یہاں پہ آپ اس طرح multiple statements لکھ سکتے ہیں اب یہ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں 50 is greater than or equal to 30 اور پھر inside if statement اور پھر rest of the program اوکے اچھا چلو یہاں تک sufficient ہے اے فل statement کو ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اور اچھا جائے 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 آپ وہ ہوا نے گھerd م報 موسیقی نیکس موسیقی موسیقی